اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں نیحان اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گاؤں بہولا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دراصل دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹس ایم ایس اے صدیقی صاحب سے ملانے جا رہے ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اگر لکھنا چاہیں ان کے بارے میں بولنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شبد کم پر جائیں گے الفاظ کم پر جائیں گے یہ وہ شخص ہیں جو ڈلی ہائی کورٹ کے اور مرد پردیش ہائی کورٹ کے جو ہے یہ جسٹس رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سب سے بڑا ایچپمنٹ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کاریکال میں بارہ یونیورسٹیز اور پندرہ ہزار سے زیادہ جو سیکشنک سنستان ہیں تعلیمی ادارے ہیں ان کو انہوں نے منورٹی کریکٹر دلائیا ہے کیا ہے منورٹی کریکٹر اور اس سے کیا منورٹیز کو بینیفٹس ہیں ان کی اور کیا اپلب دیا رہی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے جیسا کہ آپ انہوں کو معلوم ہے کہ گاؤں محلہ کے ایڈیٹر جناب نیحال اختر پیامی صاحب آج اس شخص کے گھر پہ موجود ہیں جنہوں نے ہندوستان کے تمام منورٹیز کو خاص کر مسلمانوں کو نہ جانے کیا کیا دیا ہے میں آج جسٹس ایم ایس اے صدیقی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں میں ان کا احسان مند ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں یہ شخص مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں ہمیشہ جب میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں یا میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں تو میں بے باک بے خوف ہو کر کے جسٹس صدیقی صاحب کو فون کرتا ہوں اور ان سے میں گجارش کرتا ہوں کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جیسے نیحال صاحب نے کہا بارے انیورسٹی کو انہوں نے منورٹی کریکٹر کا اسٹیٹس دیا ہے اس میں سے سب سے زیادہ شہرت یافتہ ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو دہلی میں موجود ہے اے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نوجوانوں طلبہ اور طلبات جسٹس صدیقی صاحب کا احسان آپ نہیں چکا پائیں گے کس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو منورٹی کریکٹر کا اسٹیٹس دلوائیا یہ سب جانتے ہیں آج ان اداروں میں جو منورٹی کے بچے پڑھتے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ اس ادارے کو منورٹی کریکٹر دلوانے میں جسٹس صدیقی صاحب کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے میں انجینئر محمد اسلام صاحب کا شکر گزار ہوں میں ان کو اپنے بیٹے کی طرح مانتا ہوں اور کانگریس کے بہت اچھے اور بااثر کاری کرتا ہے وہ کانگریس پارٹی میں ان کی کافی عزت ہے اور ان کو کانگریس پارٹی کئی ذمہ دیاریاں بھی دے رہی اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ اس سے زیادہ ذمہ داریاں کانگریس پارٹی ان کو دے گی اب جہاں تک نیشنل کمیشن فارم آناٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا سوال ہے میں اس کا دو بار چیرمین رہا ہوں اور جب میں نے عوضہ سمالا تھا تب مسلوانوں میں تعلیمی پسوانگی اپنے اروش پر تھی خاص طور سے تعلیم نسوہ کو بری طرح دردن انداز کیا گیا تھا میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں ان میں ایک تحریک تعلیمی تحریک سرسید کے طرح پر شروع کروں گا اور وہ میں نے شروع کی اور مسلوانوں میں خاص کر لڑکیوں میں تعلیم کے لیے رجحان پیدا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیمی ادارہ جات میں طلبہ اور تعلیبات ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا میں نے اپنے کارکال میں قریب پندرہ ہزار سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جس میں مسلمانوں کے بھی ہیں حیسائیوں کے بھی ہیں سکھوں کے بھی ہیں جینیوں کے بھی ہیں ان کو ماناتی اسٹیٹس دیا اور بارہ یونیورسٹیز کو جس میں جامعہ مینہیا اسلامیہ خاص طور پر کافی لئے ذکر ہے کو ماناتی اسٹیٹس دیا جا میں ملیا اسلامیہ کا حال یہ تھا کہ پہلے قلیب بیس پرسنٹ مسلمان طلبہ اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے کیونکہ ایڈویشن ہی نہیں پاتے تھے لیکن ماناتی اسٹیٹس ملنے کے بعد اب کب اسکم پچھتر پرسنٹ وہ مسلمان طلبہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلبہ اور طلبہ قوم کے نوجوانوں کے لئے کیا سندیش کیا پیغام دیکھیں ہم ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں ایک واقعہ ہم بتانا چاہتے ہیں جو ہماری ذہنیت اور نفسیات کی نشاندہی کرتا ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے کی سن انیس سو سترہ میں ایراک کی پہاڑیوں پر ایک بیٹس جنرل کی ملاقات ایک چروائے سے ہوئی اس چروائے کے ساتھ اس کا کتہ بھی موجود تھا کتہ چروائے کے لئے بہت ہی مفید جانور ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف ان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اگر ریور راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ اس کو گھیر کر کے پھر راہ راست پر لے آتا ہے اس جنرل نے چروائے سے کہا کہ میں تمہیں ایک پاؤنٹ دوں گا اگر تم اس کتے کو حلال کر دو چروائے لالچ پہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اس کے ریور کی قیمت تو ایک لاکھ سے بھی کم ہے اس لئے اس نے راضی ہو گیا اور ایک لاکھ روائے لے کر کے کتے کو حلال کر دیا پھر جنرل نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کی خال اتار کر کے اس کی بوٹیاں کر دو تو ایک لاکھ ایک پاؤنٹ میں اور دوں گا چروہ تیار ہو گیا اور اس نے اس کی خال اتار کر کے اس کی بوٹیاں کر دی اور جنرل ایک پاؤنٹ دے کر کے اور روانہ ہوا جب وہ آگے جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے چرواہ دورتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے جا کر کے جنرل سے کہا کہ وہ اگر ایک پاؤنڈ اسے اور دے تو وہ اس کی بوٹیاں گوشت بھی کھا لے گا پیٹس جنرل نے یہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو تمہاری نفسیات اور ذہنیت جاننے کے لیے یہ پاؤنڈ دیئے تم نے اپنا اتنا مفید جانور اتنا وفادار کتے کو صرف ایک پاؤنڈ کے لیے حلال کر دیا اور اس کے دوسرے پاؤنڈ کے لیے اس کی بوٹیاں بوٹی بوٹی کر ڈالی یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے لیے یہ کتہ کتہ وفادار و کتہ مفید کارامت جانور تھا اس لیے میں اب تمہیں کوئی پیسہ نہیں دوں گا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس قوم میں ایسی سوچ والے لوگ ہوں ان کو غلام بنا لینا بہت آسان ہوتا ہے اب یہی ذہنیت آج بھی ہمارے مسلوانوں میں ہیں آج بھی چرواہے گھوم رہے ہیں ہمارے مسلوانوں میں اور وہ اسی طرح سے برطاو کر رہے ہیں جیسے اس چرواہے نے کیا تھا اس لیے مسلوانوں کو ایسے چرواہوں سے ہوشیار رہنا چاہئے خاص طور الیکشن کے دمانے میں یہ چرواہے بہت زور پکڑتے ہیں ان سے دور رہنا چاہئے کیونکہ یہ چرواہے ان کو کمنل پولیٹکس کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں ان کے بفاد بھی نہیں ہیں دوسری بات مسلوانوں میں اب اثری علوم حاصل کرنے کا جذوہ بڑھا ہے اور میرے خوشی ہے کہ ہماری کوششوں سے تعلیم اے لسوان رجحان بڑھا ہے اور لڑکیاں لڑکوں سے اچھا پرفارمنس کر رہی ہیں اپنے انتہانات میں اور زیادہ محنت کرتی ہیں جبکہ لڑکیوں پر کافی پابندیاں رہتی ہیں کافی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی کے لیے تعلیم کے لیے وقت دکال لیتی ہیں مگر مسلمان بچے تعلیم کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال پاتے وہ شاروخ خواہ بننا چاہتے ہیں سلوان خواہ بننا چاہتے ہیں آمیر خواہ بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی آئی ایس یا انجینئر یا ڈاکٹر یا جج بننا نہیں چاہتا اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آلہ میاری تعلیم حاصل کی جائے ہر حالت پہ آلہ میاری تعلیم حاصل کی جائے کیونکہ یہ زمانہ دوڑ کا ہے آپ کو اکثریت کے برابر آنے کے لیے دوڑنا پڑے گا اور دوڑنے میں یہ کافی محنت آپ کو کرنا پڑے گی تب آپ اکثریت کا مقابلہ تعلیمی میدان میں سے کر سکتے ہیں ورنہ نہیں اور یہ مان کے چلیے کہ ترقی خوشحالی کا ہر راستہ تعلیم کے بیدان سے ہی ہو کر گزرتا ہے اگر آپ تعلیم آفتہ نہیں ہوں گے میاری تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کا شکوا مت کیجئے کہ آپ کو نوکری نہیں مل لئی ہے یا اور کوئی رتبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے ایک بات اور ہمیشہ خیال رکھئے کہ اقیلت کو اگر کسی ملک میں باوقار زندگی گزارنا ہے تو اس کو اپنی صلاحیت کا ثبوت دینا پڑے گا اور صلاحیت کا ثبوت دینے کی ایک ہی مثال میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مصر کا تاج چاہیے تو آپ کو مصر کے بازار میں نیلام ہونا پڑے گا یہ نیلام آپ کی صلاحیت پر ہے اس لئے ایسی صلاحیت پیدا کیجئے اپنے آپ میں کہ آپ جب کامپٹیشن میں بیٹھیں تو دوسروں سے آگے بڑھ کر جائیں زیادہ ترقی کریں اور اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے مسلمانوں کو رد عمل کی پالیٹکس پریز اور گریز کرنا چاہیے فرقہ پرستی کی پالیٹکس پریز اور گریز کرنا چاہیے دوسروں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کوئی یہ کہے کہ اگر یو پی کا چیف منسٹر مسلمان ہوگا تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا اس لئے مسلمانوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جس حال میں جیسے بھی ہیں وہ خوش رہیں خوش حال رہیں ترقی کریں زیادہ بہت زیادہ اپنے قط سے بہت آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے اپنے آپ کو اپنے کانٹرول میں رکھیں اپنے ایک دسپلین میں رکھیں دسپلین انسان کو ترقی کی ذرا پر دے جاتا ہے